جانی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وزیراعظم عمران خان کے مومن خصوصی نعیم الحق نے سوشل میڈیا پر زیر گردش کابینہ کی تبدیلی کی فہرس کی تردید کر دی نعیم الحق نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر آنے والی کابینہ کی تبدیلی کے فہرس غلط ہے وزیراعظم نے بھی بتایا کہ اس لسٹ میں کوئی صداقت نہیں نعیم الحق نے کہا ہمارے مخالفین پارٹی میں تقسیم پیدا کرنے کے لیے جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں لیکن وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے سوشل میڈیا پر کابینہ میں رد و بدل سے متعلق ایک فہرس زیر گردش ہے جس میں اسد عمر کو واپس کابینہ میں شامل کرنے کی اطلاع شامل ہے جبکہ فردوس آشی کا سویت متعدد موجودہ وزراء کی چھٹی کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے موسیقی